ہمارے جو بجیز پیرٹس ہیں وہ ایکز کیوں فیک کے ہیں یار اس کے اوپر ویڈیو بنانا اس لئے ضروری جا کیونکہ اس ویگ سب سے زیادہ جو کمنٹ آئے وہ اسی سے ریلیٹڈ آئے ہیں کہ میرے برٹس نے ایکز فیک دیئے یا وہ جو ہے نا ان پر بیٹھ نہیں رہے ہیں وہ ایکز بار بار دیتے لے تو کر رہے ہیں لیکن فیکے دے رہے ہیں تو گائز آج کی میری ویڈیو اسی کے اوپر ہونے والی ہے تو چھلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ایک ریکویٹ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پلس کریں اور تلیو ویڈیو سرو کریں جب ملو ہے درس آج میں ڈسکرس کرنے والا ہوں کہ ہمارے پاس وجو بجیس پارٹس ہیں وہ جب بریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران وہ زیادہ تر رکھ کس لوگ کے ایسے کمنٹ آتے ہیں کہ انہوں نے گھر فیک دیئے اور دو بار دو بار ایکز فیک دیا ہے یا وہ ایکز سے لے کی ہیں لیکن ان پر بیٹھ نہیں رہے ہیں تو اسی کے اوپر میں ڈسکس کرنے والا تھا میں جو آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو میں نے ان سے سکھا ہے وہ یہ ہے کہ بجیس پر ایگز کب فیکتے ہیں وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میری کالونی میں ایک بھی ایگز جو ہے برٹس نہیں فیکتے ہیں اگر ابھی جا کر کے میں چیک کروں گا تو بھی ایک آدھ ایگز پڑا ہوا مجھے ملے گا تو اس کو دیکھ کر کے اگر آپ یہ کمنٹ کر رہے ہیں تو آپ پریشان مت ہو یہ برٹس کا نیچر ہوتا ہے کہ ایک آدھ ایگز جو ہے کوئی نہ کوئی فیمل فیکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کہ انہوں نے جتنی بھی بریٹری سارے کے سارے ایگز فیکتے ہیں تو اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہوتا ہے یا تو آپ کے برٹس سے کسی چیز میں ڈسٹ اپ ہو رہے ہیں جیسا کہ میری ابھی یہ کالونی ہے تو میں سنڈے کے دن کیا کرتا ہوں اس کو ساف کرتا ہوں پورا اندر گھستا ہوں اور برٹس بھی کافی زیادہ ڈسٹ اپ ہوتے ہیں تب ایسا دیکھنے کو مجھے ملتا ہے کہ ہاں ایک دو ایگز انہوں نے فیک دیئے یا جو ہے نا جیسا کہ کالونی کے اندر برٹس پکڑنے کے لیے ہم گئے کوئی برٹس بیمار ہے یا کسی برٹس کو ہمیں ہٹانا آئے تو جب ہم کالونی کے اندر گھستے ہیں اور ان کو اچھے سے ڈسٹ اپ کرتے ہیں مطلب پوری کالونی میں ہم جب برٹس کو ڈسٹ اپ کریں گے تو برٹس اگز فیکیں گے اور وہ کون سے اگز فیکتے ہیں وہ اگز فیکتے ہیں جنہوں نے بریڈ کی ہے جنہوں نے ریسنٹلی میں بریڈ کی ہوگی وہی برٹس اپنے اگز کو فیکیں گے جو پرانے برٹس ہوں گے وہ اگز نہیں فیکتے ہیں جو نئے پیئر ہوتے ہیں وہی جو نا زیادہ تر ایسا کرتے ہیں اور ایک ریزن اور ہے اگز فیکنے کا وہ یہ ہے اگر آپ کے جو پیئر ہیں ان کی جو ہے نا ایج زیادہ نہیں ہوئی مطلب اے وہ پروپر بریڈنگ کے لیے نہیں تیار ہے تب ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے ایجز فیک دیتے ہیں اگر بورٹس جو ہے نا تقریباً چھ مہینے کا ہے تو وہ جو ہے نا بہتر بریڈ کرتا ہے اور ایجز و ایجز بھی کم فیکتا ہے اور یہ سارے مسئلے جو ہے نا کم آتے لیکن اگر چھوٹی عمر کے بورٹس جو ہے نا بریڈ کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا نارمل سی بات ہے کہ وہ اپنے ایجز کو فیک دیں تو یہ جو ہے نا کچھ میرے اپنینین تھے ایجز جو ہے نا برٹس جب فیکتے ہیں تو کچھ اس یہ ریزن ہوتے ہیں گائز آپ کو کیسے لے گئے پلیز کمنٹ کریں اور آپ کا کوئی بھی سوال ہے مجھے کمنٹ کریں میں اسے ریلیٹیڈ ویڈیو بنانے کوشش کروں گا and thank you so much bye bye